ہیلو ایوریون میرا نام ناصر نواز ہے اور میں آسٹریلیا میں ریجسٹر مائیگریشن ایجنٹ ہوں آج کی حبر بڑی انٹرسٹنگ ہے اور اس حبر کو کیسے دلیٹ کیا جا سکتا ہے پرمننٹ ریزیڈنسی کے حوالے سے اور چینسز کو بہتر کیا جا سکتا ہے حبر کچھ یوں ہے کہ یونیورسٹیز گیون ٹو یورز ٹائم ٹو اوورال ٹیچنگ ڈگریز آفٹر ایڈوکیشن مینیسٹرز میٹنگ ایڈوکیشن مینیسٹرز کی میٹنگ ہوتی ہے اور یونیورسٹیز کو دیے جاتے ہیں دو سال یاری اب سے دو سال دوہزار پچیس تاک ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی آپ نے اپنی جو ایڈوکیشن ٹیچنگ ریلیٹی جو ڈگری ہے نا ان کو بہتر کر لیں اس کے اندر جو انہوں نے موٹے موٹے پوائنٹس میں پہلے اس کی وجہ بتا دوں یہ بسکلی ایک فالو اپ حبر ہے اس سے پہلے بھی ایک حبر آئی تھی حبر کو چنیوں تھی کہ وہ جو ٹیچرز ہیں بسیکلی پڑھ رہے ہیں اور ٹیچر بن جاتے ہیں یونیورسٹیز سے پڑھ رہے ہیں یونیورسٹیز جو ہے نا ان کو ایناف ایڈوکیشن یا اس طرح کی سکلز نہیں سکھا پا رہی جس طرح کی ہونی چاہیے اور اس سے کیا ہو رہا ہے کہ جو آسٹیلیا میں پڑھنے والے بچے ہیں ان کی ایڈوکیشن کے اوپر فرق پڑھ رہا ہے یعنی وہ اس طرح پرفارم نہیں کر پا رہے اب اس کے اوپر جو انہوں نے کہا جو موٹے موٹے پوائنٹس ہیں کیا کیا جائے اور آگے چل کے اس میں میں بات کروں گا کہ کس طرح انڈسٹری کو کس طرح امپیکٹ ہو رہے ہیں بڑی ساری نیگٹیو چیزیں بھی آ رہی ہیں اور پوزیٹیولی یہ کیا کرنے جا رہے ہیں پوائنٹس انہوں نے یہ کہا کہ چینجز دے مسٹ اڈاپ انکلوڈ ٹیچنگ کلاسرون اچھا ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ٹیچنگ ٹیچرز کو کلاسرون مینجمنٹ سکھائی جائے یعنی کہ پڑھ تو وہ آتے ہیں لیکن کلاسرون مینجمنٹ نہیں آتی اس کے علاوہ انہوں نے یہ اگری بھی کیا گیا کہ جو ٹیچرز ہیں وہ بیسیکلی ان کو سکھانا ہے میتھر سکھائے جائے کس طرح افیکٹیملی وہ پڑھا سکتے ہیں کیا کہ رینڈنگ کیسے کی جائے رائٹنگ کیسے کی جائے یہ بھی افیکٹیملی وہ پڑھا سکے اچھا اس کے اوپر موٹے موٹے جو ہے چار پوائنٹس انہوں نے اس کے اوپر اگری کیا تھا کیا جو چار ایریاز ہیں اس کے اوپر یہ کہہ رہے ہیں اگری کیا دا برین این لرننگ اس کے حوالے سے بات کی افیکٹیو پریکٹیسز اور کلاسرون مینجمنٹ اور رسپونسیف ٹیچرز اچھا اس میں بات یہ کی جا رہی تھی کہ بہت سارے جو ٹیچرز ہیں وہ ٹیچنگ کی ڈگری تو پڑھ آتے ہیں اور وہ بڑے لائک بھی ہوتے ہیں اگر ان کو یہ کہا جائے کہ بھائی آپ بیٹھ کے کوئی کسی سبجیکٹ کے اوپر ایسے لکھتے تو وہ بڑا زبردست ایسے لکھیں گے لیکن اس کو ایمپلیمنٹ کیسے کروانا ہے یا اس کو پڑھانا کیسے ہے یا ٹوڈنٹ جو ہیں ان سے جو پڑھ رہے ہیں ان کے دماغوں کے اندر کیسے اتارنا ہے یہ نہیں سکھایا جا رہا آگے چل کے مزید بات کی گئی کہ جو فیڈرل منسٹر ہیں فار ایڈوکیشن انہوں نے ان پرنسپل جو ہے اس پہ ایگری کیا کہ یہ ایسا ہی ہے اور آئندہ آنے والے دنوں میں ہم مزید اس کے اوپر کام کریں گے اور پہلے سارے فیکٹ سامنے آئے مثال کے طور پہ فیکٹ یہ سامنے آئے کہ پہلے تین سالوں کے اندر جیسے ہی ٹیچر کوئی جوائن کرتا ہے انڈسٹری کے اندر تو پہلے تین سالوں کے اندر پانچ میں سے ایک ٹیچر ڈراب اوٹ ہو جاتا ہے یا چھوڑ جاتا ہے یعنی ٹونٹی پرسنٹ ٹیچرز ایسے ہیں جو کہ پہلے انڈسٹری کے اندر آتی ہیں اور پہلے تین سال کے اندر اندر وہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں اس سے نقصان کیا ہوتا ہے اور نقصان ہی ہوتا ہے کہ لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں جوائن نہیں کرے پیچھے یہ بھی بتایا گیا کہ یہ ایسی ڈگری ہے جس میں کم لوگ آتے ہیں یونیورسٹیز کے اندر اور جو وہ کم لوگ آتے ہیں ان میں سے بھی جو آگے لوگ جوائن کرے ہیں وہ ڈراب اوٹ ہو رہے ہیں یعنی دوہزار پچیس سر ہزاروں جو ٹیچرز ہیں ان کو ضرورت پڑے گی پورے اس ٹیلیا کے اندر اور ان ٹیچرز جو ہے وہ ان کو لانے کے لیے یا ان کی افیکٹیو ٹریننگ کرنے کے لیے یونیورسٹیز کو یہ کہا گیا کہ آپ نے اپنی جو ایڈوکیشن کی ڈگری ہے ٹیچنگ کے حوالے سے اس کے اوپر کام کریں نہیں تو آپ کی رسک کر جائے گی رسک میں چلی جائے گی اگرنڈیشن یعنی ٹیچر جو پڑا رہے ہیں اس کی اگرنڈیشن ڈگری کی وہ رسک میں چلی جائے گی اچھا اس کے علاوہ اور باتیں کی گئی باتیں یہ کی گئی کہ کس طرح جو ہے اس کو آرٹ آف لرننگ کہا جائے یا فیلوسفی آف لرننگ سائنس آف لرننگ کہا جائے سائنس آف لرننگ کیا ہے یہ کہتے ہیں کہ سوشیالوجی بھی ایک سبجیکٹ ہے اسی طرح ہر ایک سبجیکٹ ہے لیکن جو سائنس آف لرننگ ہے اس کے اوپر بھی فوکس کرنا ہے کہ کس طرح بچوں کو پڑھایا جا سکتا ہے اب یہ ساری خبر کا یہ رپورٹ کا مقصد کیا اس کے اندر کافی ساری باتیں ہوئیں یعنی سیلریز کی حوالے سے اور بھی ایسپیکٹ کے اوپر سے حوالے سے باتے ہوئیں لیکن چونکہ یہ چینل ہے مائیگریشن کے حوالے سے تو اس کو کس طرح جوڑا جا سکتا ہے مائیگریشن کے حوالے سے دیکھیں پچھلے کچھ عرصے کے اندر ارلی چیلڈو ٹیچر کے بہت سارے جو ان کی انمیٹیشن راؤنڈ آئے اور ان کو انمیٹیشن بھی آئے اور پپولر ہونا سٹارٹ ہوا اب ریپورٹس یہ بتا رہی ہیں نیوز یہ بتا رہی ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں بھی ایسے ہو سکتا ہے اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ ٹیچنگ کے اندر اس کا انٹرسٹ ہے اور وہ ٹیچر بن سکتا ہے اور وہ ٹیچنگ کی جو ڈگری ہے وہ حاصل کر سکتا ہے تو اس کو چاہیے کہ یہ پی آر کا پاتھوے لے یہ بہت پرائٹر چانسیز ہیں کہ ان کو پی آر مل جائے گی یعنی یہ 189 میں آ سکتا ہے 190 میں آ سکتا ہے 491 میں آ سکتا ہے انڈسٹری یہ کہتی ہے کہ کس طرح ان کو ٹیچر چاہیے اور ہمیشہ یاد رکھیں جو سکل مائیگرنٹس ہیں یہ ڈیمانڈ ڈریون ہوتے ہیں مثال کے طور پر ایک انڈسٹری ہے اس انڈسٹری کے اندر اتنے سکل لوگ چاہیے لوکلی وہ ملنے ہی رہے اسی وجہ سے سکل مائیگرنٹس آتے ہیں آپ اس لئے لئے کا سٹائل یہ ہے کہ ٹیچنگ اگر آپ ارلی چاہیے ہو ٹیچر کی بات کریں تو عام طور پر کیا ہے ان کو ایڈوکیشن کی ڈگری چاہیے ہوتی ہے ڈبل سیمن ڈبل ایٹ چاہیے آئیٹس کے اندر سکل اسیسمنٹ کروانے کے لئے لیکن اس کو بھی ایگزیمٹ کیا جاتا ہے مثال کے طور پر ایک بندہ ہے یا بندی ہے اس کی اگر آفٹریلیا کی چار سال کی ایڈوکیشن ہے آفٹریلین کوالیفکیشن کی بیچرز یا ابباو تو اس کو آئیٹس وہ ایگزیمٹ ہو جاتا ہے کس کے لئے سکل اسیسمنٹ کے لئے کیونکہ سکل اسیسنگ باڈی یہ سمجھ دیا آپ نے چار سال پڑھا ہے اور آپ نے اس لیبل پہ پڑھا ہے آپ کے انگلیش پروفیشنسی کا کوئی ایشیو نہیں ہوگا وہ سرے لوگ یہ کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے کہ اگر مثال کے طور پر وہ نون پی آر کورٹسز میں پڑھے ہیں جو کہ بیچرز ان بزنس ہو سکتا ہے یا اور کورٹسز بھی ہو سکتے ہیں عام طور پر بیچرز آسٹریلیا کے اندر تین سال کا ہوتا ہے تو آپ کر کے آسکتے ہیں اس کے ساتھ جیسے ہی آپ فور ایٹ فائی پہ جاتے ہیں یا اپلائی کر دیتے ہیں یا جیسے ہی آپ تو بیچرز ڈگری ہتم ہوئی تو آپ گریجوئیٹ ڈپلومائن ارلی چلیلوٹ ٹیچنگ میں جاتے ہیں اس سے ہوگا کیا اس سے آپ کی چار سال کی اسٹریلین کالیفکیشن ہو جائے گی اور آپ کی سکل اسیسمنٹ بھی ہو جائے گی اور پی آر کے چانسز بہتر ہو جائیں گے لیکن اگر آپ شروع میں آتے ہیں تو شروع سے ہی آپ ڈگری میں چلے جائیں بیچرز میں چلے جائیں مثال کے دور پر بیچرز ان ارلی چائلڈ وہ ٹیچنگ ہے بیچرز ان پرائیمری ٹیچنگ ہے تو آپ اس میں جا سکتے ہیں اس سے کیا ہوگا آپ کے پی آر کے چانسز بہت بہتر ہو جاتے ہیں تو آئندہ آنے والی دنوں میں انڈسٹری جو یہ بتا رہی ہے جو ایڈیوکیشن انڈسٹری اور انڈسٹریز میں ہے ہیلتھ ہے کنسٹرکشن ہے اس میں میں بعد میں بات کروں گا ابھی وہ ٹاپنگ نہیں ہے تو اگر آپ کا انٹرسٹ ہے ایڈیوکیشن کے اندر آپ اس انڈسٹ کو یوٹلائز کرتے ہوئے آپ انڈسٹری کو سرب کرتے ہوئے آپ پرفیشنل ڈاپٹ کرتے ہوئے نہ صرف پرفیشنل اس میں بن سکتے ہیں بلکہ آپ اس میں پی آر بھی لے سکتے ہیں پی آر کے چانسز بہت بہتر ہو سکتے ہیں آپ کا سوال ہے کومنٹ ہے کیوری آپ کومنٹ باکس میں کومنٹ کر سکتے ہیں ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سپورٹ کرنے کے لیے سبسکرائب کریں تیکیو